میرا خیال ہے کہ شرکار کے جو ایڈوائزر ہیں ان کا تھوڑا سا اتنی بدھی نہیں ہے اتنا دماغ نہیں ہے کہ کیا ایڈوائز کرنا ہے یا تو جان بھوج کیا ایسے کیا جا رہا ہے اسام کہیں ہو ہی نہیں رہا ہے تو ہر وارڈ سے اوبجیکشنز آ رہے ہیں ہر وارڈ کے لوگ جو ہیں ناراض ہیں کیونکہ اس قسم کے جہاں سے دیکھا کہ ایک پرٹیکولر پارٹی اس کا امیدوار یہاں سے نہیں جیت سکتا ہے تو اسے کسی طرح سے منپولیٹ کر کے اور کہیں ڈیورٹ کر دیا گیا ہے آپ دیکھئے کمیونٹیز کو لڑوائے جا رہا ہے ریلیجن میں لڑوائے جا رہا ہے فردر سب کاسٹ میں لڑوائے جا رہا ہے اس قسم کی کوئی پالیسی ہے مجھے زمینی آتی کبھی کسی منسٹر کے پاس چلے جانا کہ یہ بات ہے بات سنی جاتی تھی آئی تو بات سن کے کوئی راضی نہیں ہے آپ کو اپنے دفتر کے اندر داخل ہونے دیتا کوئی تو کیا کریں گے گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فارس رائٹ ایک دینے سے جو ٹرائیول کمیونٹیز ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچے گا اور ان کو فائدہ دیا بھی گیا ہے لیکن اس آر اوپ جو ان کے کلیمز ہیں دعوے ہیں اس کو سیرے سے جو ہے نکارہ ہے آل جمہو کشمیر گجر بکروال کوارڈنیشن کمیٹی نے اسی پر بات چیت کرنے کے لیے سمیں ہمارے ساتھ اسی کوارڈنیشن کمیٹی کے کنوینر سینئر ایڈوکیٹ انور چودری صاحب ہیں ان سے خود بات چیت کریں گے کہ اس فارس رائٹ ایک کو لے کر جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے کافی باتیں کی گئی تھی کیا صحیح معنی میں اس کمیونٹی کو اس کا فائدہ ملا ہے سب سے پہلے ویوز ٹوڈے میں سر آپ کا بہت سواگر شکریہ بہت بہت سواگر آپ کا آج کا جو مدہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو فارس رائٹ ایکٹ لائے گیا تھا جس کا مین مقصد تھا جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں ان کو فارس رائٹ ایکٹ ملے اور اس کا فائدہ پہنچے لیکن آپ نے بھی ایک خلاصہ کیا ہے کہ ابھی تک کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ملا جب اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں بلکل ایسا ہی ہے ہمیں پتا نہیں چلنا تھا جب فارس کے لوگوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے خاص کر جمہوں ادھمپور کٹھوہ کے اندر ان لوگوں کو تنگ و طلب کیا جانے لگا تو ہم نے کہا بھئی ان لوگوں کو حقوق حاصل ہیں ان زمینوں پہ فارس کی زمینوں پہ اور ان کو تو مالکانہ حقوق بھی دینے ہے اور ان کو چھیڑنا نہیں ہے یہاں رہنے دینا ہے تو ہم نے پھر اپلائی کیا یہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت تو وہاں سے جواب ملا کہ ابھی تک کسی بھی شخص کو اس کا فائدہ نہیں دیا گیا ہے تو وہاں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف اس قسم کے بڑے بڑے کلیم کیے جا رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کو اس قدر تنگ و طلب کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں سے نکال رہے ہیں ان کو پولیس تنگ کر رہی ہے فارس والے تنگ کر رہے ہیں یعنی سخت عذاب میں ان لوگوں کی زندگی ہے تو ہم نے کہا سماج کے سامنے لوگوں کے سامنے یہ چیز لانی چاہیے کہ ایک طرف تو سرکار اس قسم کے کلیم کر رہی ہے دوسری طرف اس قسم کے ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو کم از کم ہم میڈیا کو تو کہہ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ بات لا سکتے ہیں اسی لئے آج کی تو اسے ایک اور آج مددہ یہ پولیٹیکل ریزرویشن کا کہا ہے یعنی بہت سے کلیم کیے گئے تو جب پولیٹیکل ریزرویشن کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل ریزرویشن اسمبلی سیگمنٹس ریزرو کرنے کی بات آئی تو ٹوین ڈیسٹرکس میں انہوں نے کچھ اسمبلی سیٹس جوہاں ریزرو کر دی جہاں سے پہلے سے ہی گجر ہی جیت کے آتے تھے ایز ایمیلیس اور پھر اب آگاز ہوگا اتنی دیر کے بعد چناؤ کا آگاز کیا ہے انہوں نے کارپوریشن کے چناؤ سے ہونے ہی بھالا ہے تو چوہتر یا پچھتر وارڈس ہیں سیگمنٹس ہیں تو اس میں سے صرف دو وارڈس انہوں نے ریزرو کیے اور جہاں سے چھریول ٹرائب جیت کے آتا تھا اس کو انہوں نے اوپن چھوڑ دیتے تو ٹھیک تھا وہ پھر جیت وہ ایسی کے لیے ریزرو جہاں ایسی کے پانچ ہی گھر ہیں جیسا کہ وارڈ نمبر چوہتر میں اسی طرح ریٹن تو نہیں ہے لیکن آن ریٹن ایک پالیسی ہے سرکار کی کہ جہاں تیتیس فیصد پپولیشن ہو اس کمیٹی کی تو وہ وارڈ جو ہے ریزرو ہو سکتی ہے تو اسی طرح وارڈ نمبر چھے جو ہے اس میں تیتیس پرسنٹ سے زیادہ ہیں تو وہ ریزرو ہونی چاہیے وہاں سے پہلے ہی ایک ایس ٹی جو کارپوریٹر کو ایس ٹی ہے تو اس قسم کی بہت سی کانسیچنس ہیں اگر نیت صاف ہو اس سرکار کی اس ایڈمنیسٹریشن کی انصاف دینے کی نیت ہو تو اس طرح سے انصاف کیا جا سکتا ہے لیکن نیت صاف نہیں ہے سرکار کی لیکن جس طرح سے الیکشن کمیشن آف انڈیانی چیف الیکٹرول آفیسر نے بھی کہا ہے کہ جو ایک انہوں نے یہ درافٹ ریزرویشن پرپوزل باہر نکالا تھا اور سیٹ کی روٹیشنز کے بارے میں بتایا کہ آپ اپنی جو اوبجیکشنز ہیں اور جو سجیکشنز ہیں وہ داخل کر سکتے ہیں کیا اس چیز کو لے کر بھی آپ کی طرف سے کسی طرح کی ایک سجیکشن جو اوبجیکشن گئی ہے جی بہت سے لوگ انہیں اوبجیکشنز دیئے ہیں اور تقریباً ہر کانسیٹوینسی سے میرا خیال ہے ہر وارڈ سے اوبجیکشنز دیئے گئے ہیں جساں میں نے چہتر نمبر وارڈ کی بات کی انہوں نے بھی اوبجیکشنز دیئے ہیں اور اور چھے نمبر وارڈ کے بھی ابجیکشنز میں اکل دائر کر رہا ہوں کہ اس کو ریزرو کیا جانا چاہیے اور بہت سی وارڈ سے تقریبا کیونکہ انصاف کہیں ہو ہی نہیں رہا ہے تو ہر وارڈ سے ابجیکشنز آ رہے ہیں ہر وارڈ کے لوگ جو ہیں ناراض ہیں کیونکہ اس قسم کے جہاں سے دیکھا کہ ایک پرٹیکلر پارٹی اس کا امیدوار یہاں سے نہیں جیت سکتا ہے تو اسے کسی طرح سے منپولیٹ کر کے اور کہیں ڈیورٹ کر دیا گیا ہے اس قسم کی پالیسیز جل رہے ہیں اس قسم کی چالاکیاں جل رہی ہیں تو یہ اچھا رہی ہے ابھی حال ہی میں آپ کی طرف سے بھی کافی ایک لمبا پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن چلا تھا جس طرح سے پارٹی سپیکنگ یا کچھ ایسے کمیونٹیز ہیں ان کو جو ہے ایسٹی کا درجہ دیا گیا ہے اور آپ کا کہنا تھا کہ یہ اس میں سوللی جو آپ کا رائٹ ہے کیونکہ جو کمیونٹیز ہیں یہی نومیڈ کمیونٹیز ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے حق پر ایک طرح سے ان کی انفرنجمنٹ ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی ایک آپ نے کافی کوشش کی تھی لیکن سرکار نے تو یہ کلیر کر دیا کہ نہیں ان کو جو رائٹ ہم نے دینے ہیں وہ تو دیں گے ہی لیکن اب اس سیچویشن میں بھی آپ کے ساتھ ایک اور پریشانی آگئی فارسٹرائی ٹیکٹ کر لے کر کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کمیونٹیز کے ساتھ جس طرح سے ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آخر اس کی پیچھے وجہ ہے یا اس کا کیا آنے والے سمیے میں کوئی کنسیکوینسز ہوں گے میرا خیال ہے کہ شرکار کے جو ایڈوائزر ہیں ان کا تھوڑا سا اتنی بدھی نہیں ہے اتنا دماغ نہیں ہے کہ کیا ایڈوائز کرنا ہے یا تو جان بھوج کے ایسے کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے کمیونٹیز کو لڑوائے جا رہا ہے ریلیجن میں لڑوائے جا رہا ہے فردر سب کاسٹ میں لڑوائے جا رہا ہے اس طرح سے اس قسم کی کوئی پالیسی ہے مجھے زمینی آتی وہ بھی جو ہم نے پچھلے کوئی ایک سال سے جو آپ نے کہا کہ ایک ہم سڑکوں پہ تھے پروٹیسٹ پہ تھے کہ سوکال بھاڑی کو چھریول ٹرائب کا درجہ نہ دیا جائے وہ بھی ایک لڑائی لمبی لڑی اور آپ نے کہا چھریول ٹرائب دے دیا گیا ان کو نہیں دیا ہے ابھی ابھی وہ بلڈ ڈسکس نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں اور ہم شکر گزار ہیں اس کے لیے سرکار کے کہ انہوں نے اور میرا خیال ہے اس پہ پنر ویچار ہو رہا ہے کہ آیا دینا کیونکہ سرکار بھی سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے جو چھریول ٹرائب ڈیزرب نہیں کرتے ان لوگوں کو چھریول ٹرائب کی ریکمینڈیشن ایک کمیشن نے کی ہے وہی پہ پر پرشن نصر اٹھتا ہے کہ جو اس کی ریکمینڈیشن کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کے جو چیئرمن ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں بڑے انٹیلیکچول ہوتے ہیں یہ امید کی جاتی ہے کہ کافی سمجھ رکھتے ہیں اس کے بعد بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی چھوٹی سی بیسک چیز انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کیا لگتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی انفلینسڈ ہوتا ہے یا کوئی کیا وجہ رہتی ہے تکیہ کیا کہوں گا کہ پورے ملک میں اس وقت بے روزگاری ہے سرفسز وغیرہ کچھ نوجوان جو ہیں بے روزگار ہیں تو لوگوں کی اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں تو لوگ کسی نہ کسی طرف لگے رہتے ہیں کہ ان کو بیکار نہیں بیٹھنے دینا ان کو سوچنے کا ٹائم نہیں دینا ہے کبھی کہیں گے کہ آپ کا فلانا ڈاکومنٹ ہے وہ فوری طور پر بناو کبھی کہیں گے فلانا ڈاکومنٹ فوری طور پر بناو جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کا وہ نہیں ہوگا کسی نے کسی چیز کو لے کے چھوڑ جنگل الچا کے رکھنا ہے تاکہ آپ اسی چیز پر دھیان دیں آپ کو دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے یہ ایک پالسی ہے اس سرکار اس میں میں آپ سے دوبارہ سے فارس رائٹ ایکٹ پر آنا چاہوں گا میں آپ سے یہ پرشن پوچھا چاہوں گا کہ جیسے کی فارس رائٹ ایکٹ کو لے کر سرکار نے کہا کہ اس میں کافی بدلاب کیے گئے اب اس میں اور بڑے ساتھ دیئے گئے ان بکربال اور گجرنیٹی جو ہیں خاص کر کے جو رہتی ہیں فارس میں رہتی ہیں اس سے جو پہلے رائٹ تھے اس میں اور اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بیڈر تھے کہ کیا وہاں پر پھر بھی کچھ مل رہا تھا یا اس سیچویشن میں تو بالکل بھی جو ہے جیسے آپ نے دعویٰ کیا پہلی جو سرکار ہیں جو عوامی سرکار ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نرمی بڑھتی ہے اگر آپ کی لائف جو ہے روٹین میں چل رہی ہے تو چل رہی ہے جب کوئی یعنی لوگوں کو ایک اپنے نمائندوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنے نمائندے ان کی آگے جاگے بات کرتے ہیں یہاں کوئی کس سے ملے کس سے بات کرے کہ کیا ہماری شکایتیں ہیں کون ان کا ازالہ کرے گا تو یہ پاپلر سرکار جو ہے پاپلر گورنمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے ایپسنس کی وجہ سے ہی جسے سارے اتنے سارے مسئلے جو ہیں نکل آئے ہیں اور اس سے پہلے جو اس کمیونٹی کو کبھی کسی طرح کی اس طرح کی ایشیوز نہیں آئے تھے لیکن اب آنا شروع ہوئے بنتے رہتے تھے پہلے بھی بنتے رہتے تھے پاپلر گورنمنٹ میں ان کی سنوائی ہو جاتی تھی کبھی کسی منسٹر کے پاس چلے جانا کہ یہ بات ہے بات سنی جاتی تھی آئی تو بات سن کے کوئی راضی نہیں ہے آپ کو اپنے دفتر کے اندر داخل ہونے دیتا کوئی تو کیا کریں گے بڑی مشکل ہے عوام کو بہت مشکل ہے ان دو جو امپورٹنٹ مودے ہیں فارس ٹرائٹ ایکٹ کو لے کر اور پولٹیکل ریزرویشن اسپیشلی جب آپ نے ارون لوکل باڈیز کی بات کی ہے کہ یہ الیکشنز اس کے آئے ہیں اب آگے اس کوارنیشن کمیٹی کا کیا پلان ہے تاکہ ان کو جو آپ کی یہ جنرل ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی سنا جائے اور اس کا ریڈریسل کیا جائے ہم کوشش کرتے رہے ہیں اسی طرح اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک انپڑتا ہے انوسنس ہے ہم تو وہ جو ڈاکومنٹیشن اپنے ہیں وہ ہم مکمل نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ آپ کہا ہے کہ کنسرن تحصیل دار کے پاس اپنے ڈاکومنٹس جنہوں نے پانچ پانچ مرلے زمین لینی ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس سبمیٹ کریں اپلائی کریں یہ تو ہمارے لوگ جو ہیں بالکل آپ کو معلوم ہے کہ نومیڈ ہیں نہ کوئی پڑھائی ہے نہ کچھ ہے تو آپ کہاں تک یعنی چند لوگ جو پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں تک کوشش کریں گے ان لوگوں میں بیداری نہیں ہے جگرتی نہیں ہے تو وہ اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ذمہباری عوام جو معصوم عوام ہے جو انوسنٹ ہیں جو انپڑ ہیں جو غریب ہیں ان کی ذمہباری سرکاروں پہ ہوتی ہے ان کی ذمہباری سرکار نے لینی چاہیے کہ ان لوگوں کو کوشش کر کے ان لوگوں کو ساری ان کے ڈاکومنٹس بنانے چاہیے ان کو یعنی ریایت دی جانی چاہیے بہت سے اقدمات ہوتے ہیں اگر صحیح معنوں میں آپ عوام کی بلائی بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے عوام کو کچلنا ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی بہا نہ ڈون لیتے ہیں بہت دھنی آباد تو ایک پاپلر گورنمنٹ کی نہ ہونا کتنا زیادہ نقصان دے ہیں یہ سب سے بڑی اگزیمپل ابھی چودری صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک پاپلر گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سنوائی نہیں ہے حالانکی ایشیوز پہلے بھی آتے تھے لیکن جیسے یہ ابھی مسئلہ نکل آیا ہے فوررس رائٹ ایٹ کے طرح ابھی تک کسی کو کوئی حق نہیں دیا گیا اور جو پولٹیکل ریزرویشن ہے ضروری ہے ایسے طبقوں کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن نہیں سنوائی ہو رہی ہے سب سے بڑی وجہ جو نکل کے آ رہی ہے کہ ایک پاپلر گورنمنٹ ہوتی کسی نہ کسی سے بات چیت کر کے کوئی حال ضرور نکلتا آج وہ سمسیا جو ہے اس کمیونٹی کے سامنے آئی ہے اور اسی کو لے کر آج انہوں نے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا اور امید کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اپنے ان معاملوں کو لے کر ضرور جو ہیں لوگوں کی بیچ میں جاگریتی پیدا کریں گے اور سرکار کے سامنے جو ہیں اس معاملے کو لے کر دوبارہ آئیں گے